اربی بنانے کی یہ ریسپی سب گھر والوں کو انگلیاں چاٹنے پر مجبور کر دے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجو پکوان میں تو جی لاجو پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ بہترین قسم کی اربی بنانے کی ایسی ریسپی لے کر رہی ہوں جس کو آپ نے ایک تفاہ یقین کریں ایسے بنا کر کھا لیانا تو سب گھر والے آپ کے فین ہو جائیں گے وہ بار بار آپ کو اسی ریسپی کے بنانے کی فرمائش کریں گی اتنی مزدار ہوگی یقین کریں آپ کھانے میں اس کو پہچان نہیں پائیں گے کہ آپ اربی کھا رہے ہیں یا پھر آپ کوئی گورما یا پھر اس طرح کی کڑائی کھا رہے ہیں اتنی مزدار اور ذائقہ دار ہوگی تو چلیں جی اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ایک کلو اربی جس کو میں نے چھیل کر اس طرح سے کاٹ لیا ہے اربی کو آپ نے اسی طرح سے کٹنگ کرنی ہے جس طرح سے میں نے کی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک باول میں ایڈ کر لیں گے تاکہ ہم اس کے اوپر نمک لگا کر اس کو رکھ سکیں یہاں پر میں نے تقریباً اس کے اوپر ایک ٹیبل سپون یا ڈیئی ٹیبل سپون نمک کا ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اس کو ہم نے نمک لگا کر اس لیے رکھنا ہے تو اس کی لیسے جو ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں جو کہ بلکل بھی اچھی نہیں رکھتی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے میکس کر لیا نمک کے ساتھ اور اس کے بعد ہم اس کو 20 سے 25 منٹ تک ایسا ہی رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے پانی کے ساتھ واش کر لیں گے ایک کڑا ہی لیتی ہوں جس میں میں ایڈ کرتی ہوں ایک کپ آئل آئل کو ہلکا سا گرم کریں گے اس کے بعد ہم اس میں وہی اربی ایڈ کر دیں گے جو ہم نے نمک لگا کے رکھی تھی اس کو میں نے پانی کے ساتھ اچھی طرح سے دو سے تین دفعہ واش کر دیا ہے اب ہم عربی کو فرائے کریں گے تو بلکل بھی لیسے نہیں آئیں گی اگر ہم اس کو ویسے ہی فرائے کرتے تو عربی میں بہت لیسی ہوتی جو کہ نائی کھانے میں اچھی لگتی اور دیکھنے میں تو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اب ہم نے عربی کو فرائے کرنا ہے میڈیوم فلیم پر چھے سے ساتھ منٹ تک یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ عربی کو فرائے نہیں کرنا نہ ہی اپنے ہائی فلیم پر اس کو فرائے کرنا ہے میڈیوم فلیم پر فرائے کرنا ہے اور ہم نے اس کو اس طرح سے فرائے کرنا ہے کہ یہ کچھ بھی نہ رہے اور نہ ہی یہ بہت زیادہ سخت ہو جائے موان جب عربی کو ہم زیادہ فرائے کر لیتے ہیں تو یہ سخت ہو جاتی ہے کرسپی سی جو کے بعد میرے کھانے میں اچھی نہیں لگتی اس کو ہم نے نرم رکھنا ہے کور لگا کے تاکہ اچھی طرح سے یہ فرائے ہو جائے جب اس طرح سے اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے تب ہم نے اروی کو نکال لینا ہے اس طرح سے اور یہ بہت ہی بہترین قسم کی اروی بنانے کی ریسپی ہے اب اسی اوائل میں میں ایڈ کرتی ہوں پیاز یہاں پر کوئی تقریب میں میں نے تین سے چار میڈیم سائز کے پیاز لیا جس کو میں نے بریک لمبائی میں کٹ لیا ہے اب پیاز کو بھی میں یہاں پر کوئی تین سے چار میڈے تک پکاؤں گی تاکہ پیاز کا بھی کلر جوہا چینج ہو جائے اس طرح سے ہم نے بلکل لائٹ گورڈن سا پیاز کا کلر کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اب اس میں میں ایڈ کرتی ہوں فریش کٹا ہوا لہسن اور ادرا کا پیسٹ ایک تیب اس پون میں نے ایڈ کیا اگر آپ کی پاس پہلے سے کٹا ہوا یا پھر اس کا پیسٹ بنا کر رکھا ہوا موجود ہے تو آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک سے دو مرد تک اس کو پکائیں گے تاکہ جو لہسن کا ٹیسٹ جائے چی طرح سے پیاز میں اور اویل میں آ جائے اس کے بعد میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر رہی ہوں کوئی سات سے ہری مرچے ایک ٹماٹر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک لیمن اور تین سے چار ہم اس میں سرک مرچے ایڈ کریں گے اسی پوائنٹ پر ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کرنا بھی بنیں گی اس کا ایک ایک ذائقہ ایک ایک بائٹ اتنی مزیدار ہوگی نا کہ یقین کریں کہ کھانے والے آپ کے ہاتھ چومنے پر مجبور ہو جائیں گے سپائسز میں اس میں ایڈ کرتی ہوں وان ٹی بل سپون سرک میچ پاودر وان ٹی سپون اس میں ایڈ کروں گی ہالدی پاودر وان ٹی بل سپون ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی نمک وان ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی گرم مسالہ پاودر بھنا ہوا کھٹا ہوا زیرہ ہمیں اس میں ایڈ کریں گے لیکن وہ ہم لاسٹ پر ایڈ کریں گے اس پانٹ پر ہم نے صرف یہی مسالہ اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اور اس کو ہم نے کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس اب مسالوں کی اور جو باقی چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کی اس کی اچھی طرح سے بھنایی کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے بہت زیادہ اس کا کلر ڈاک نہ آئے اور اچھی طرح سے یہ کل جائے پیاز بھی نیچے نہ آئے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اس کو کور کر دیں گے کوئی دو سے تین منٹ تک بلکل لو فلیم پر دو سے تین منٹ کے بعد مسالہ جو اچھی طرح سے اس کی بنائی ہوگی ہے اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے اتنی مزدار اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے فرائی کی اروی اروی کو ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالوں کی اندر اب ہم نے فوراں سے فلیم کو آف نہیں کرنا کیونکہ اروی کے اندر ابھی تک کوئی بھی مسالہ جو ہے اس کا ٹیسٹ نہیں گیا یہاں پر ہم نے اروی کے ساتھ مسالوں کو اچھی طرح سے پکانا ہے کوئی تین سے چار منٹ کے بعد اس کو اس کے اوپر دھنیا اٹ کر دیں گے اور دھنیا اٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کر دیں گے کور چار سے پانس منٹ تک ہم نے لازمی کور کیے رکھنا ہے تاکہ جو دم والی فلیم پر اچھی طرح سے اروی جو ہے گل بھی جائے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے بلکل لو فلیم پر ہم نے اس کو پکانا ہے چار سے پانس منٹ کے بعد گور اٹ آئیں گے تو ما شاء اللہ سے اتنی بہترین قسم کی اروی خوشبو آئیے کہ آپ نے گھر میں اروی نہیں کوئی کوربہ بنایا ہے ایسے گھر میں پورے گھر میں آپ کی اروی کی خوشبو پھیل جائے گی طرح بہترین قسم کی اروی کے ریسپی ریڈی ہے اس کو آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں اتنی مزدار ہوگی کھانے میں یہ لازمی ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کہ سب نے بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ